آلیا کے علاوہ زین کو بہتر کون جان سکتا ہے اور کافی چیزیں تھی زین میں جو پہلے دن پارٹے کے بعد جو ہے سڈنلی زین آکے مامو کے کرسی پر بیٹھتا ہے حالانکہ زین خود بہت ہی خفا ہو جاتے تھے اگر کوئی بھی اس سیٹ پر بیٹھتے تھے تو کیونکہ زین نے خود جا کر کہا تھا کہ مامو کے بعد اگر اس سیٹ پر بیٹھنے کا حق کسی کا ہے تو وہ صرف مامی کا ہے تو یہ پہلی بات تھی دوسری بات زین سڈنلی اتھنے اچھی سی پینٹنگز کب بنانے لگا یہ بہت ہی تاجب کی بات تھی تو اس کا سینسیف ڈیریکشن بھی راستے وغیرہ سب اکدام پتا چلنے لگا زین کو جو بلکل زین میں تھی ہی نہیں وہ ساری باتیں دیکھیں پتا نہیں یہ یہ ڈیسٹنی کا کیا کھیل ہے کہ آلیا اور زین ہر بار جب پاس آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ دونوں کو بچھڑنا پڑتا ہے اور آخر میں ہم مل کے ہی رہیں گے کیونکہ ہر جو لف سٹوری ہے شاہے وہ ہیر رانجا ہو لیلا مجنو ہو رومیو جولیٹ ہو یا پھر آلیا زین کچھ پریشانیوں کے دور سے گزرنا پڑتا ہے جب پیار بہت ہی بے انتہا ہو تو یہ ہی ہمارا ٹیسٹ ہے اس بے انتہا محبت کی کہانی ہے یہ ایک بہت بڑے ٹیسٹ سے گزر رہی ہے